ایک ایسا سوال جو اکثر اہل ایمان کے موں پر اُبھرتا ہے اگر خدا ہی ہے تو آج دنیا میں اتنی پرائیاں اور مسائب کیوں ہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دنیا کیا ہے بائبل کے مطابق یہاوا خدا نے لوسیفر کو ایک ایسی شان اور خوبصورتی کے ساتھ تک لکھ کیا جو انسانی ادراک سے باہر ہے ایک دفعہ وہ فقر سے ایسا بلاندھ ہوا کہ کمانل اس میں سما گیا اس نے یہاوا خدا کے تخت پر براجمان ہونے کی جورت کی لیکن ناکام ہوا کیونکہ یہاوا خدا کے سامنے کون کھڑا ہونے کی جورت کر سکتا ہے یہاوا خدا کے فرشتگان میں سے ایک تہائی دگات نے اس کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے آسمان پر بخاوت ہوئی بائبل مقدس اس تنازہ کی بزاحت اس طرح کرتی ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مائکہ اور اس کے فرشتے اسدہا سے لڑنے کو نکلے اور اسدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے دیکھ کے ان خالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لئے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا اسدہا یعنی وہی پران آسان جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیا گیا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہاوا خدا نے ہمیں پیدا کیا اس بات کو سمجھنا عام انسان کے ادراک سے باہر ہے بلیس نے کب بغاوٹی تھی گر یہاوا خدا چاہتا تو اسے اسی وقت گر کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے ہمارے سیارے کو فرشتوں کے لئے ایک متعلیاتی معاملہ میں تبدیل کر دیا تاکہ باغی گروہ وقت کی ایک مدت کے ساتھ صورتحال پر تفصیلی گور کر سکیں کہ ابلیس سوائے گمند کے اور کچھ بھی نہیں یہ حقیقت میں یہاوا خدا کے سامنے ہوا کی جران ہے شیطان کو ہمارے سیارے پر ایک ایسی بادشاہت قائم کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع فرہم کیا گیا ہے اس نے سوچا اس کی بادشاہی اسمان پر یہاوا خدا کی بادشاہی کی طرح قائم رہے گی لہٰذا تخلیق کے وقت سے ہی شیطان اس زمین پر مستقل بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سمیرمس، مصری، بابلی، فارسی، یونانی اور رومی بادشاہیاں تھیں اس زمین پر بہت ساری طاقتور سلطنتیں تھیں لیکن وہ سبتاش کے پتوں کی طرح گر گئیں ویسے ہمیں کیسے پتا چلے گا ان تمام بادشاہیوں کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہے ایک دن ابلیس نے لوہی یشوا ناصری کو جمین کی تمام سلطنتے دکھائیں ابلیس نے اسے اونچے پر لجا کر دنیا کی تمام سلطنتیں پالے بھر میں دکھائیں اور اس سے کہا یہ سا ہے تو یاد اور ان کی شان و شوقت میں تجھے دے گا کیونکہ یہ ابلیس مجھوں اور جس کو چاہتا ہوں دے گا یشوا ہامشی آخ نے جواب میں اسے کہا لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ان تمام بادشاہیوں کی طاقت کے ڈھانچے کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہے اور زمین باغی فرشتوں کے لیے متعلیاتی معاملہ ہے جس پر وہ مشاہدہ کر سکیں کیا فرشتے ہماری زمین پر ہونے والے واقعات کو سٹیڈیم میں ہونے والے کرکٹ میچ کو تماشائیوں کی طرح دیکھ رہے ہیں الوہی یشوا ناصری نے ایک مردبہ کسی ایسے شخص کے بارے میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اس طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں کیونکہ 99 راستبازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی منائی جاتی ہے اپنی کہانی پر واپس آتے ہیں اس زمین پر ایک اور واقعہ ہونے والا ہے اور وہ ہے ابلیس کی آخری بادشاہی جو تمام سابقہ بادشاہیوں سے سب قتلے جائے گی اسے مخالف مسیح کی بادشاہی بھی کہا جاتا ہے قانون کی حکمرانی کے لیے نیو ورل آرڈر بھی کہا جاتا ہے نہ کہ جنگل کا قانون جو قوموں کے طرز عمل پر حکومت کرتا ہے جب ہم کامجاب ہوں گے تو اس کا مطلب کہ ہم ہوں گے اس نئے ورل آرڈر میں ایک ایسا موقع ہے جس میں ایک قابل اعتماد اقوام متحدہ اپنے قیام امن کے کردار کو اور اقوام متحدہ کے بانیوں کے وعدہ اور خواب کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکے یہ بادشاہت بہت کم وقت تک قائم رہے گی اس سے پہلے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے آخر کار زمین پر یاشوہ حامشی آہ کی بادشاہت قائم ہو جائے گی اور فرشتے جان جائیں گے کہ یہاوہ خدا ہمیشہ تک قائم دائم ہے اور ہمیشہ حق پر ہے لیکن وہ دن ابھی نہیں آیا اس لیے دنیا کے تمام مسیحی دعا ربانی میں کہتے ہیں جیسا تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو آج ہماری دنیا میں اتنی برائیاں اور مسائب یہ تمام بیتینی اور لالچ کا پھل ہے جسے ابلیس نے زمانوں میں فروغ دیا اس پر برائے راست جوابی فائرنگ اور انسانیت ان میں سے کسی کے لیے بھی خدا قدوس کو مورود الزام ٹھہرانا مہا جہالت ہے کیا یہ آپ کو نہیں لگتا جائے یشواہم شاہر موسیقی 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 موسیقی